بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چین بلوگ سے دو میرے نوڑی کی طرف سے آپ سب کو بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں نے بنایا ہے آپ کے لئے بہت ہی مزی کا ایک ٹوست اس کو بنانے کے لئے چند چیزیں چاہیے ہوں گی جس کے اندر انڈا ہے کچھ سبزیاں جس کے انٹوماٹر راچ ملے میں چھے پیاز ہے سب زنیاں ہے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے انڈا کچھ سکھ مچ ڈال دیں نمک ڈال دیں دو چمچ آپ نے دودھ کے اضافہ کرنا ہے انہیں ساری چیزوں کو اپس میں ملا کے اچھی طرح کیسے آپ نے پینڈ لینا ہے جب یہ الیکوٹ پرم میں آجائے تو آپ نے ایک برٹ کا سلائس لینا ہے اس کے دونوں طرف سے آپ نے اس کے اوپر رپ کرنا ہے جو خالی جگہ ملتی ہے وہ بھی آپ نے اس کو کر دینیے کور اس کے بعد آپ نے دوسرا برٹ لینا ہے وہ بات میں بھی دیکھیں گے پین کے اندر آپ نے لائٹ آنچ پر تھوڑا سا آئل گرم کرنا ہے اور یہ جو آپ کا رپ کیا ہوا سلائسہ وہ آپ نے اس کو پھڑک دینا ہے دونوں طرف سے آپ نے اس کو لائٹ آنچ پر فرائی کرتے جانا ہے اتنی دیر کہ یہ جلے نہیں جب یہ ایک طرف سے ہو جائے تھوڑا سا تیار تو آپ نے اس کی سائٹ پلٹ دینی ہے بڑا پین ہے تو دوسرا سائس پر آپ اس کو پھڑک دیں نہیں ہے ٹھوکے کر کے آپ اس کو فرائی کریں تو یہ جو ہے ابھی تیار ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے بکھا لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ نے چیز کا جو سٹنویچ چیز ہوتا ہے اس کو ایک سلائس لینا ہے اس طریقے سے اس کو پھڑک دینا ہے دوسرا بریڈ کا سلائس جو ہے اس کو پھڑک رکھ رہے ہیں کچھ اس طرح اور کچھ دیر کے لیے کور کرنا ہے لائٹ آنچ کے اوپر ہی اور ایک سے دو منٹ پر آپ کے چیز جو ہے وہ پگل جائے گا اور یہ آپ کا بہت مزی کا اومریک ٹوز تیار ہے اس کو آپ چینویچ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے چیز ڈال دیا ہے تو یہ چیز پر گلا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نظیتہ میں سلس ہو رہا ہے آپ نے اس کو لنچ کے اندر بچوں کو بھی دے دینا ہے خود بھی آپ نے چائے کے ساتھ اس کو ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ لے لینا ہے یہ آپ کو بہت ہی ملا دے گا نہ صرف یہ دیکھنے میں کلر فول ہے بلکہ کھانے میں بھی یہ بہت ہی تیشتی ہے تو پھل حال ہم اس کو کٹ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے چیز جو ہے وہ کس طریقے کا محسوس ہو رہا ہے پھر ہم اس کو ٹیش بھی کریں گے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو آئیے اس کو تھوڑی دیر ہم جو ہے انجوائی کرتے ہیں اس کے شکل کو اس کے پاس کھائیں گے پھر اس کے ٹیش کو بھی اسی طرح انجوائی کریں گے تو آئیے پھر اسے ٹیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یمی یہ بہت ہی مزیکہ ہے تو مزیکہ ہے کہ آپ اس کو جب کھائیں گے تو آپ کو امیر بات کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ نے پہلی ہی فرصت میں اس کو بنا لینا ہے خوب سا آپ نے کرنا ہے لائف کو انجوائے اپنا نکھنا ہے بہت سا خیال نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پیاروں کا بھی تو انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی سی رسپی یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ